اس کے بعد انہی کا دوسرے کمنٹ میں سوال ہے سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تین سوال ہیں نمبر ایک مدرسے میں کسی ایک کا قرآن غلطی سے گر جائے تو کیا سب کو قرآن چھونا پڑے گا ضروری تو نہیں ہے لیکن قرآن کا عدب اور احترام اس سے محبت ہے تو ایسا کر لیا جائے کوئی رج نہیں ہے دوسرا سوال ان کا دونوں سجدوں کی دعا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان کیا دعا ہے کیا صرف رب غفر لی پڑھ لینے سے ہو جائے گا اور کتنی بار پڑھتے ہیں صرف رب غفر لی بھی پڑھ لیں گے اگر آپ تو کافی ہے ورنہ پوری دعا تو تھوڑی سی پڑھئی ہے صرف اگر آپ رب غفر لی پڑھ لیں یاد نہ ہو تو بھی کافی ہے اور ایک ہی مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے دوسرا سوال کا کیا میزیکل الارم لگا سکتے ہیں وہ بہت تیز ہوتا ہے پھر طلنت اٹھ کر بند کر دیں بہتر نہیں ہے ازان وغیرہ یا دوسرا الارم ایسے ہیں جس میں میزیک نہیں ہے وہ بھی بہت تیز ہوتا ہے ڈھونڈ لیں گے آپ تو مل جائے گا وہی لگائیں نون میزیکل اس کے بعد محترمہ نصر خان صاحبہ سوال کر رہی ہے جزاک اللہ خیر مفتی صاحب راہ ساکن کے اتنے قائدیں مجھے پتا نہیں تھے یہ بھی بتا دیجئے کہ راہ کے اوپر کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو تو کیسے پڑھیں گے راہ کے اوپر کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو تو ابھی اس کو پر پڑھا جائے گا اور نار اس لفظ میں راہ کو پڑھیں کی نہیں کیونکہ نون میں علف ملا ہوا ہوتا ہے تو ایسے لفظ میں راہ کو کیسے ادا کیا جائے گا جو ہے یہ پر ہی پڑھا جائے گا باریک نہیں پڑھا جائے گا باریک نہیں پڑھا